اسلام علیکم رنز بنانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا محمد رزوان اور بابر آزم کے درمیان 124 رنز کی شراکت قائم ہوئی رزوان 89 رنز کی ناقابل شکست دیننگ تھیلی جبکہ بابر آزم نے 52 رنز بنایا جس کی بدولت قومی ٹیم نے مقررہ 20 عور میں 3 وکٹوں کا نقصان پر 163 رنز بنا لیے بولنگ سائیڈ پر پاکستانی بولر چھائے رہے اور یہ میچ پاکستان نے جیت لی حسن عزلی نے سب سے زیادہ شکار چار شکار کی آریس روف نے دو محمد اسنین نے ایک وکٹ حاصل کی اس کے بعد پاکستان یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو سکا بھارتی میڈیا پر پاکستان ٹیم کو لے کر بڑی جو ہے خبریں سامنے آ رہی ہیں بڑی تعریف کی جاری ہے بھارتی میڈیا جو ہے اس ٹیم ٹرینڈ بنا ہوئے پاکستان کی ٹیم کے بارے میں کہ پاکستان ٹیم بہت زیادہ خطرناک ہو چکے اور آئیسیسی نے بڑا فیصلہ سنائے کہ یہ آئیسیسی رینکنگ میں بہت تباہی مچانے والی ہے کیونکہ بیک ٹو بیک یہ سیریز جیتی ہے ساؤت افریقہ سے بھی اور زیمباوے سے بھی یہ سیریز جیت گی ہے تو ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں کھلاڑیوں کی بھی اور پاکستان ٹیم کی بھی ترقی ہونے والی ہے کون کون اس سے خوش ہے اور بھارت میں جو تعریف وہی ہے جو دشمن کے موہ سے سننے کی ملے تو بھارت نے بھی آج تعریف کر دی پاکستان ٹیم کو مان گئی اور ٹی ٹوینٹی بھارت پر بس یہی میڈیا پر یہی چلایا جا رہا ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں یہ جوڑی اور یہ ٹیم جو ہے تباہی مچانے والی ہے